تو ہلو فرنس اگر میں پوچھو ون پیس میں سب سے سیڈیس بیک اسٹوری کس کا ہے تو آپ کیا جواب دیجئے گا بوہ، ہنکو، خلو، روین، سانجی، ایکسٹر 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 لین میں بتا دوں آپ گناہ کیونکہ اوڈا نے حال ہی میں سب سے سیڈیس بیک اسٹوری پلان کر کے رکھا ہوا اینیمی والوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن مانگا والے تو اڈیڈی جان رہے ہوں گے تو ہاں یہ ہمارا کومہ ہے تو چلیے آج ہم بات کریں کومہ کی بیک اسٹوری کی بارے میں کیوں اس کی بیک اسٹوری آخر اتنی اپیک ہے تو کومہ کا جنم ساؤتھ بلو کے کینگڈم سورویٹ میں ہوتا ہے تو بیسیکلی کومہ کا فیملی ایک بکانیل ہوتا ہے مطلب کہ یہ ایک الگ ہی پرجاتی کا ہوتا ہے ہیومن سے الگ تو وہ جو ہسپیٹل میں پیدا ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کا ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں سلیسٹل ڈائیگن کا سلیو بنا دیتا ہے تو یہاں پر کومہ کا پاپا جو کہ بکانیل ہوتا ہے لیکن اس کی مم بکانیل نہیں ہوتا ہے تو کومہ کا پاپا بول رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جانے دو یہ لوگ بکانیل نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کو بھی سلیو بنا دیتا ہے تو کچھ مہینوں بعد یا پھر سالوں بعد کومہ ہلکا سا بڑا ہوتا ہے جو کہ اس کو بھی سلیو بنا دیا گیا رہتا ہے تو ایک دن ہوتا ایسا ہے کہ وہ پھر سے اپنے پاپا کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے مطلب اس لیو کا طرح سے لیکن تب ہی اس کا پاپا بتاتا ہے کہ اس کی ماں میں گجر چکی ہے وہ فری ہو چکی ہے اس جلد بھری جنگی سے تب ہی اس کا پاپا اسے بتاتا ہے کہ کومہ تمہیں سٹرانگ بننا ہوگا تمہیں ایک دن جرور وارئر آف لائبریشن بچانے آئیں گے جو کی سنگوڈ نیکا یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پر کومہ کا پاپا اس کو بتاتا ہے سنگوڈ نیکا کے بارے میں کہ وہ کیا ہے کیسا ہے مطلب کی وہ ہمیں بچانے آئے گا وہ ہمیسہ ہستے رہتا ہے تو ایک دن ہوتا ہے کہ سارے کلیشٹرل ریگن مل کر ایک ایونٹ رکھتے ہیں جس میں جیتنے والے کو پاورفول ڈیویل فروٹس انعام میں ملیں گے جیسے کہ یہ کائیدو کا ڈیویل فروٹ ہو گیا بہت سارے اچھے ڈیویل فروٹس انعام میں ملیں گے اور یہ ایونٹ بیسکلی ہو رہا تھا گوڈ ویلی پہ جہاں پہ نیچرل ریسوسس پوری ختم ہو گئے تھے جہاں پہ ورلڈ گورنمنٹ نے وہاں پہ کبجہ کر لیا تھا اس میں ان لوگوں کو مطلب کلیشٹرل ریگن کو کرنا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو مارنا تھا جتنا زیادہ مار سکتے ہیں وہاں کا کینگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے وہ بولتا ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تب ہی وہاں پہ سینڈ گار لگاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے تو یہاں پہ سیٹن بھی موجود ہوتا ہے سیٹن کو ایک آفیسر آکے بولتا ہے کہ ہم نے اس بوکنیر کو پکڑ لیا جو کی بھاگنے کا کوشش کر رہا تھا یہاں پہ کومہ گھائل ہو کے پڑا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسے گننی اور ایونٹ کوب ملتے ہیں اور یہاں پہ ایونٹ کوب بولتا ہے کہ تم ہی وہ بوکنیر ہو بہت فیمس ہو گئے ہو آج کل تم اور یہاں دوسری اور موت کا کھیل یعنی کہ کلیسٹیل ڈیگر کا گیم سٹارٹ ہو چکا تھا سب کو مارنے کا اور یہاں دوسری اور ہمیں دکھا جاتا ہے نیوی ایچ کیو جہاں پر ایک ہائی آفیسر گارب کو بولتا ہے گوڑ ویلی جانے کو کیونکہ وہاں پہ کلیسٹیل ڈیگر کو کھرٹا تھا ویسا اس کو انفرمیشن آیا تھا لیکن آپ منع کرتا ہے کہ میں کیوں جاؤں انہوں نے خود پائرٹ سے پنگا لیا تو وہ لوگ جانیں گے تو بیسکلی یہاں پہ جس پائرٹ کا بات کیا جایا ہے وہ روک سپائرٹ ہوتا ہے تو تبھی وہ آفیسر بولتا ہے کہ وہاں پر گولڈ روزر بھی جا رہا ہے تبھی گارب بولتا ہے تمہیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھا اور یہ بولتے کہ گارب وہاں پہ جانے کے لیے نکل جاتا ہے تبھی یہاں پہ ایویک نوو سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دس رہا میں سے کوئی بھی نہیں بچیں گے سب مارے جائیں گے کیا تمہیں یہ ورڈ صحیح لگ رہا ہے یہاں پر گنی کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ بولتے ہیں ٹورنمنٹ پرائز ہی ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے فرسٹ پرائز ہے ایک ایسا ڈیویل فروٹ جو کی تمہیں ڈیویل فروٹ میں بدلنے کا کیاپیبلیٹی دیتا ہے بیسکلی یہ ڈیویل فروٹ کائدو والا اور سیکنڈ پرائز ہوتا ہے پاو پاو فروٹ جو کی تمہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتا ہے اور یہ بیسکلی کومہ کا ڈیویل فروٹ ہوتا ہے تب ہی ویک نو بولتا ہے اگر ہم نے ایک بھی ڈیویل فروٹ لے لیا تو ہم یہاں سے آرام سے نکل سکتے ہیں تب ہی گنی بولتی ہے میں ایک پروفیشنل چور ہوں اور میں نے ہی یہ پرائن لیک کیا پورے ورلڈ میں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کسی نے بھی اسے سنا ہوگا تو وہ یہاں پہ آہی رہا ہوگا تب ہی کومہ بولتا ہے میں بھی تم لوگوں کی اس میں ہیلپ کروں گا تمہیں یہاں سے نکالنے میں تب ہی اس آئیلینڈ کے آس پہ جتنے بھی نیوی شفٹ تھے وہاں پہ حملہ ہونے لگ جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روکس پائیڈٹ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور وہی حملہ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ روزر پائیڈٹ بھی پہنچ جاتا ہے اور مرینڈ سے گارڈ بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اپنا پلاتون لے کے اور سب لڑنے لگ جاتا ہے موقع ملتے ہیں ایویک نو دونوں ڈیویل فروٹ اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے ہمیں اسے جلدی سے کھا لینا چاہیے تب ہی وہاں پہ بیگ موم آ جاتی ہے جو کہ ایویک نو سے ایک ڈیویل فروٹ لے لیتی ہے جو کہ کائدو کا ہی ڈیویل فروٹ رہتا ہے درائگن والا تب ہی کومہ جو کہ اس کے پاس دوسرا ڈیویل فروٹ ہوتا ہے ایویک نو بولتا ہے جلدی سے اسے کھا لو اور کومہ اسے کھا لیتا ہے تب تک وہاں پہ سیٹن پہنچ چکا ہوتا ہے تب ہی سیٹن کومہ پہ اٹیک کرتا ہے اور بولتا ہے تم پیدا ہی سلب بننے کے لیے ہوئے ہو تب ہی کومہ بولتا ہے میں یہ ڈیویل فروٹ کھا چکا ہوں اب میں جتنا چاہے اتنے لوگوں کو بچاؤں گا بلکل سن گوڑ نکا کی طرح تب ہی سیٹن گصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اسی لئے تم لوگوں کا مر جانا ہی ٹھیک ہے یہیں دوسریوں پیرٹس اور نیویل میں لڑائی ہو رہی ہوتے ہیں یہیں پر کومہ اپنے پاورز کا یوز کر کے خود کو اور ایویک نو اپنے گروپ کو ماست نکال لیتا ہے وہ لوگ کنگنم سوروٹ جو کی ساؤھ بلو میں ہوتا ہے وہاں پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ ایک چرچ ہوتا ہے جاں پر کومہ وہاں پہ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جبکی ایویک نو آگے جا کے کچھ لائیبریشن آرمی ویسا ہی کچھ بنانے کا سوچتا ہے تو ایویک نو بیسیکلی اس آئیلنڈ سے دوسری آئیلنڈ کی اور نکل جاتا ہے جبکی کومہ اور گینی یہیں پہ رہتے ہیں یہیں پہ وہاں لوگ کام وام کرتے ہیں دھیرے دھیرے وہ اپنا گھر بار بنانے لگتے ہیں تو پہلے بار خود کا کام کر کے خود کے پیسے سے خود کا کھانا کھرید کے خود جب کھاتے ہیں تو یہ خود رونے لگ جاتے ہیں بھائی میں کتنا خود گھر بول دیا تو ایسے کرتے کرتے کچھ سال بھی جاتے ہیں جو کی کومہ اب سارے بڑھوں لوگوں کا درد نکالتا ہے اپنے ڈیویل فروٹ کے پاور سے اور تب ہی گینی آ جاتی اور بولتی ہے تم ان بڑھے لوگوں کو کیوں مدد کر رہے ہیں تب ہی وہ بڑھے لوگ بولتے ہیں یہ نرسرنگ نہیں ہے مطلب کہ وہی مجاگ وجاگ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ لوگ بڑھے لوگ وہاں سے جاتے ہیں اس کے بعد کومہ جتنے درد نکالا ہوتا ہے وہ سب اپنے میں ایبزورپ کر لیتا ہے جس سے بھائی یہ ایک دم جورو والا بیڈیس چین ہو جاتا ہے مطلب وہ صرف لوفی کا اتنا درد ساتھا اور یہ اتنے بڑھے لوگوں کا ساتھا ہے وہ بھی ہر روج تب ہی وہاں کا جو کینگ ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو سلیف بنانے لگتا ہے یا پھر جو بھی اس کے کام کرنے آتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے تب ہی کومہ اس میں بغاوت کرنے لگتا ہے وہ بولتا ہے تم ان لوگوں کو چھوڑ دو لیکن اس کے قرآن کومہ اور ان کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تب ہی انٹری ہوتی ہے ڈرائگن اور ایویک نوو کی اور وہ ان لوگوں کو جیل سے نکال لیتے باہر اور کومہ اور اس کے لوگ مطلب مل کے بناتے ریولیشنری آرمی اور کچھ سالوں تک مطلب یہ آٹھ سالوں تک یہ ریولیشنری آرمی میں ہی رہتا ہے تب ہی اچانک سے پتا چلتا ہے کہ گینی کیڈنیپ کر لی گئے ہے کلیشٹیل ریگن دوارہ کیونکہ یہ کلیشٹیل ریگن کو گینی بہت پسند آگئی تھی اور وہ اسے اپنا وائی بنانا چاہتا تھا تو فیلال ان کی ریولیشنری آرمی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ وہ ڈائیٹ کلیشٹیل ریگن سے پھنگا لے لے تو کچھ نہیں کرتے ہیں نہیں ہے تو ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے تو اب میں مرنے والی ہوں تو لاش بار میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی یہ سنکا کمہ بہت گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے گینی کے پاس کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گینی ہے کہاں مطلب راش مومن میں وہ کہاں جانے والی تھی تو لاش میں جاتے جاتے گینی نے کمہ کو پرپوس کر دیتا ہے تب ہی کمہ اس چرچ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ لوگ بھاگ کر آئے تھے اپنا کچھ دن رہے تھے تب ہی کمہ گینی کو دیکھتا ہے جس کے بوڈی پر پورے اسکن مطلب پتھر ٹائپ کا ہو گیا رہتا ہے مطلب اسے کچھ بیماری رہتا ہے وہ پورے سی کو پار کر کے آتی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ رہتا ہے جو کی بیسیکلی یہاں پہ بونی رہتی ہے کمہ یہ دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے گینی تم اب ریشت کر سکتی ہے میں اس بچے کا کھال رکھوں گا اس کے بعد کمہ اسی چرچ میں بونی کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے اور اس کا پارلن پوشن کرنے لگتا ہے تو دیرے دیرے ٹائم بیٹھا گیا یہ میشنز پر بھی جاتا تھا اور یہاں گھر بھی آتا تھا بونی کے لیے اپنے پاور کا یوز کر کے بیسیکلی ہاں تو ایک دن ہوتا ہے یہ ہے کہ بونی کو بھی بلو شٹون والی بیماری ہو جاتی ہے جو کی اس کی مومی مطلب گینی کو تھی تو یہ سنکہ کمہ ریولیشنری آرمی سے لیو لے لیتا ہے بولتا ہے کہ میں اب اپنا پورا سمیہ بونی کے ساتھ بیٹھانا چاہتا ہوں اور فکمہ اپنا سمیہ بونی کے ساتھ بیٹھانے لگتا ہے اسے سن گوڑ نیکہ کی کہانیاں سنانے لگتا ہے کہ وہ کتنا آسم ہے مطلب یہ وہ ایک ڈکٹر جو کی اس بیماری کا علاج کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ دیکھتا ہے وہ بولتا ہے کہ اسے دھوپ میں اور چاند مطلب نیٹرل لائٹ میں باہر نکلنے مت دینا اور ہو سکتا ہے تو یہ اپنا ٹینتھ برڈے تک ہی جندہ رہ پائے گی مطلب کہ ابھی یہ اس کا پات سال ہو رہا تھا مطلب کہ پات سال اور یہ جندہ رہ سکتی ہے یہ سب چلی رہا ہوتا ہے کہ سوروی بیٹھ کا کینگ جو کی وہاں کا راجہ ہوتا ہے وہ وہاں پر مطلب اپنے آتیچار کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتا ہے جس کے کہاں کومہ کو کچھ اسٹیف لینے لگتے ہیں مطلب کہ وہ وہاں کی لوگوں کو جلا دیتا ہے مطلب سمجھ ہی رہے ہیں بہت اتیچار کرتا ہے جس کے کہاں کومہ اسے پرمیلٹلی مار دیتا ہے اور یہ نیوز ورلڈ گورنمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں جو کی سیٹن سیٹن کو یہ نیوز کے بارے پتا چلتا ہے کہ وہاں کا ایک نیا راجہ بنا ہے اس کینگڈم کا اور وہ کومہ ہے یہ سب چلی رہا ہوتا ہے کہ بونی ایک ڈیویل فروٹ کھا لیتی ہے جو کی ایج ایج فروٹ رہتا ہے اسے پتہ نہیں کہاں سے مل جاتا ہے یہ تو دکھائے نہیں گیا لیکن وہ کھا لیتی ہے اور وہ اپنا ایج بڑا گھٹا سکتی ہے تو کچھ ٹائم ایسے بیٹھتا ہے ہسی کچھ مہینے اس کے بعد پھر سب کو پتا چلتا ہے کہ وہاں کا دوسر راجہ پھر سے ریٹن آ رہا ہوتا ہے پھر وہ سب جا کے کومہ کو بتاتے ہیں پھر کومہ ناو لے کے نکل پڑتا ہے پھر وہ لوگ ناو سے آ رہے ہوتے ہیں مطلب کنگ یہ سب اسے مارنے کے لیے تو کومہ اپنے پاس ہے پھر اسے ڈبا دیتا ہے کومہ کا یہ سب کرنے کے قائد کومہ پر ایک بنتی پوشن نکل جاتا ہے جب بھی اسے پکڑ کے دے گا کومہ کو اسے پرائز ملے گا تو کومہ بونی کا بیماری ٹھیک کرنے کے لیے وہ بہت ساتھ آئیلینڈ پر جاتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں تب ہی وہ ایسے ٹیول کرتے کرتے اسے پھر سے ڈرائگن ملتا ہے وہ اسے کچھ باتے باتے کرتا ہے پھر ڈرائگن اسے بتاتا ہے کہ مطلب کہ یہ ڈاکٹر ویگا پنگ ہے جو کی اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو بونی کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ویگا پنگ کے پاس تب ہی ڈاکٹر ویگا پنگ بولتا ہے ہاں میں اسے کیور کر سکتا ہوں تب ہی ڈاکٹر ویگا پنگ کومہ کا تھوڑا سا بلڈ سیمپل لیتا ہے جسے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بکا نہیں رہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ڈالین ہے تم یہاں پہ ہو تو بولتا ہے ہاں میں نے ڈرائگن سران سے سنا تھا آپ کے بارے میں تب ہی وہ بولتا ہے بکا نہیں میں تمہارے جیسے ایک کلون بنانا چاہتا ہوں کیا تم مجھے بنانے دوگے تو وہ بولتا ہے ہاں آپ بنا سکتے ہو کومہ پر بھیجتا ہے اسے بات کرنے کے لیے تب ہی سیٹن بولتا ہے اگر تمہیں بونی کو ٹھیک کروانے تو تمہیں ایک سائی بورگ میں کنورٹ ہونا پڑے گا تمہیں ہمارا نوکر بننا پڑے گا پھر سے تب ہی کومہ روتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور ویگا پنگ بولتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو مطلب اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے تمہیں کھلونے کی طرح رہا جاؤ گے پھر بھی کومہ نہیں مانتا ہے بولتا ہے میری بیٹی ٹھیک تو میں بھی ٹھیک تو اس کے بعد ویگا پنگ بونی کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اور کومہ پر شٹیڈی کرنے لگتا ہے کہ اس پہ کیا کیا مطلب ایکسٹر لگا ہے سمجھ رہے ہونا ہے اس پہ کیا کریں تو بونی کی دیکھوال کے لیے ورل گورنمنٹ نے ایک سی پی سکس مطلب کی ورل گورنمنٹ کا ایجنٹ اس پر لگا دیا تھا کہ وہ کہیں بھاگنے نہیں چاہیے جس کے بعد کومہ اس کونٹیکٹ کو توڑ دے تو کومہ کے سائبر میں بدلتے ہی وہ لوگ اسے ایک ورلوڈ بنا دیتے ہیں تو اسی بھی جب کومہ ریولوشنری آرمی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے یہ لوگوں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لوفی سے ملتا ہے مطلب کی چھپ چھپ کے اسے دیکھتا رہتا ہے اور وہ ڈرائگن کو بتاتا ہے تو ڈرائگن بولتا ہے مجھے یہ سب مت بتاؤ نہیں تو میں ویک پڑھنے لگوں گا لیکن پھر بھی کومہ اسے دیکھتا رہتا ہے کہ مطلب وہ کیا کر رہا ہے کتنا کمال کا ہو گیا ہے یہی دوسری اور بونی جو کی اس گورنمنٹ والی کے ساتھ رہتی ہے مطلب کی دھیرے دھیرے اپنا ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو ہی جاتی ہے وہ اپنے پاپس ملنا چاہتی ہے لیکن وہ اسے ملنے نہیں دیتی ہے اور سبھی لوگ اس کے ڈیویل فروٹ کی پاورز کو چھپا کے رکھتے تاکہ کہ اسے پتا نہ چلے تو بس ایک دن ہوتا یہ ہے کہ گنی مطلب بونی خود سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اپنے پاورز کا یوز کر کے اس آئلینڈ سے بھاگ جاتی ہے اور خود کا پائرٹ کروی بناتی ہے تو کچھ سالوں بعد سب لوگ شاہ بوڑی آئلینڈ پر ملتے جو کہ آپ لوگ نے پچھلے والے میں دیکھی لیا ہوگا اپیسوڈ میں کی کیا ہوا تھا لیکن ہاں تب ہی کومہ کو پتا چلتا ہے کہ لوفی نے ایک کلیسٹل ڈیگر کو مارا ہے وہ بھی ایک فیشمن کو بچانے کے لیے تو اسی کو بچانے کے لیے مطلب کومہ نے اس کو بھاگا دیتا ہے مطلب کہ اپنی پاورز کے یوز کر کے سٹرو ہیٹس کو بچا لیتا ہے جس کے قرآن کی سیٹن اس پر گصہ ہو جاتا ہے اور ڈکٹر ویگا پنک کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کا جو کی سینس ہے مطلب کہ خود کا کیپیبلیٹی ہے وہ بھی چھین لو جیسے ہم بولیں گے ویسا ہی یہ کرے گا تو بس وہ ایسے پہ ہی رکھ دیتا ہے تب بھی وہ دو سال تک اس شیپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک سلیف بن کے جیتا ہے بھائی اور یہی پہ کومہ کا پاشت ختم ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ کومہ ایک ہٹ کی اور بڑھ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں چینل سبسکرائب کو ضرور کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی